ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ہی ملے گی جہاں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس بات سے کس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے چین ہیں تڑپ رہے ہیں لوگ سیاب بھائی کے سفر چالو ہونے کے لیے ان کے سفر کی شروعات ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں لوگ کب ان کا سفر شروع ہوگا کیونکہ یہ ایک مہینے سے بھی زیادہ سیاب بھائی کو ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے ہو گئے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میرے عزیزو اب یہ خوش خبری اس لیے بتا رہا ہوں میں نے جو بتایا تھا کہ شہاب بھائی کا ویزا کیلئر ہو گیا ہے ابھی کچھ فور ویڈیز واقعی رہ گئی ہیں جو بھائی نے بتایا تھا ہمیں ملیر کوٹلا والوں نے تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سات دن انشاءاللہ لگ جائیں گے تو جس میں کہ تین دن ہو بھی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب چار دن کے بعد انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی کا چار میں یا پانس دن میں یا چھ دن میں شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائیں تو آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں اور ہاں ایک بہت ہی ضروری بات اور آپ سے کرنی ہے اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہو ایک بھائی نے ہمیں کمنٹس کری تھی کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی عمل ہمیں بتائیں تو اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہو نا تو میرے عزیز و قصرص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا نظرانہ ہمیں وقت پیش کرتے رہا کریں اس سے کیا ہوگا پتا ہے اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی نیت یہ رہنی چاہیے کہ ہاں میں رزق میں برکت کی نیت سے اس کو پڑھ رہا ہوں اور ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا حدیعہ جو ہے پیش کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ تو ان بھائی سے میرا کہنا اور آپ سبی سے بھی کہنا ہے دیکھیں نماز کی پاوندی کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں اور لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد بارے بارے بار آپ درود شریف پڑھیں یعنی بیٹھ کے ایک طرف کو یا 111 بار آپ درود شریف پڑھیں ٹھیک ہے یا تو بارے مرتبہ کل زیادہ دیر تک آپ نہیں پڑھ سکتے تو بارے پنجے ساٹھ ہے اور کل ساٹھ بار پورا دن میں آپ درود شریف پڑھیں گے اللہم سولی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم یہ درود شریف ہے اس درود شریف کو آپ دن میں یعنی ہر نماز کے بعد بارے بار پڑھیں پھر دوسری نماز کے بعد ایسی بارے مرتبہ پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد میں تو پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ کی یہ ساٹھ مرتبہ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں بھی الگ میں جیسے کہ بائیک میں جا رہے ہیں آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں چل کے جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں تو آپ درود شریف کا جو ہدیہ ہے وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے رہا کریں اس سے کیا ہوگا نیت آپ کی یہ ہوئی چاہیے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اس نیت سے آپ اس درود شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہا کریں تو آپ کے رزق میں جو آپ کمارے ہیں اس میں انشاءاللہ نیک جائز کاروبار میں آپ کے خوب خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ میں جائے امید ہے اور میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائد ہیں بے شمار فائد ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایک چھوٹی سی بات دا دوں محفظ ہے ایک فرشتے ہیں جن کا کام ہے پوری دنیا میں کتنے ذرات ہیں کتنے کترات ہیں اور کتنا پانی ہیں کتنے پہاڑ ہیں بہت ساری سب کچھ ہے پوری دنیا کے اندر ان کا وہ جو معاملہ ہے وہ بتانے کا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنے ذرات ہیں تو پھر کسی نے پوچھا ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں جب کوئی نبی کا امتی سچے دل سے صدق دل سے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدق دل سے سچے دل سے درود شریف کا حدیہ پیش کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا تو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ سچے دل سے کوئی نبی کا امتی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا حدیہ پیش کرے گا تو ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتا کہ اس کو کتنی ناکیاں ملی اب اس بات سے اندازہ لگ سکتے ہیں رزق میں اپنی روزی روٹی میں برکت کی نیت سے ہر نماز کے بعد بارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ ایک سو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور چلتے فڑتے جا رہے ہیں تو دروش شریف کا حدیعہ پیش کرتے رہا کریں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اس کی برکت سے ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو لمبا نہیں کرنا تو چلیئے آپ کو آج میں کلام سنتا ہوں شہاب بھائی کی لوکیشن جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ویزا اپ ڈیٹ کی انشاءاللہ بہت جلدی شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا جیسے کہ پیچھے سے اپ ڈیٹ ملی ہے اسی اپ ڈیٹ کے مطابق ہم آپ سے بات بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تین سرے دن ہی ان کا سفر بلکل ہی شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے چار دن بھی لگ جائے پانچ دن لیکن ایک بات کلیئر ہے میرے عزوزو جو کہ میں بلکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ملیر کورٹلا والے ہمارے کفار بھائی ان سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ شہاب بھائی کا ویڈا تو کلیئر ہو گیا ویڈا تو ہو گیا کچھ فور ملٹیز واقعی رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گے تو سفر سور ہو جائے گا تو اسی کے مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ چار سے پانچ دن اور لگ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کیونکہ سات آٹھ دن انہوں نے بتائے تھے کفار بھائی نے جو پنجاب کے ملیر کورٹلا کے رہنے والے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو زیادہ نمبر نہیں کرتے ہیں آج کا جو آپ کو کلام سنانے والا ہوں اب بہت ہی پیارا کلام سارے کلام پیارے ہوتے ہیں چلیے کلام سنتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں تو کلام سنیں نواز کا خیال رکھیں مواب کی عزت کریں اور دل سے لوگوں کے لئے حق میں سب کے لئے ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دل سے دعا کرتے رہا کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کے لئے سب کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی اوٹومیٹک ہی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے اور یہ میرا آزمائے ہوا بہت ہی شاندار جاندار عمل بھی ہے الحمدللہ تو چلیے دوستو کلام سنتے ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود گئے ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود گئے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں سنے پھول کھلتی ہے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کے گھر گئے یہ باد سبا جھوم کر کے گھر گئے یہ باد سبا ایسی خوشبوں چمن کے گلوں میں کہا جن کی تصویر سینے میں موجود گئے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سنے چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں کیا کہہ رہا ہے آشک رسول سنے کہ چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے کہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے تو میرے پیارے عزیزوں کیسا لگا آپ کو کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں الحمدللہ میں آپ سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں اور میں آپ کو ہارٹ جو ہوتا ہے دل کا نسان اس کو پیش کر دیتا ہوں سبھی کے بہلے سے میں جواب نہیں دے پا ہوں لیکن میں ہارٹ پیش کر دیتا ہوں سبھی کو تو چلیے میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ آپ لوگ میرے چینل سے جلے رہے ہیں سبسکرائب پر دیں بیل آئیکن کا وٹن دمائیں اور جل سے جل ما شاء اللہ ہماری پانچ لاکھ کی فیملی ہونے والی ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ سے والدین کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے پانچ لاکھ کی ہماری تمہاری فیملی ہونے والی ہے تو دعا کریں سپورٹ ورائے رکھیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں